اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی بچی کو لے کر اور اس بچی کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم اس کی زکاة دیتی ہو کہا کہ اللہ کے رسول نہیں دیتی ہو فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرو گی کہ اس بچی کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائے وہ تو صحابیہ تھی بس ایک لفظ تھا ہمارے خواتین کو یا ہمارے نوجوانوں کو یا ہمارے لوگوں کو کتنے بھی احادیث سناؤ اثر ہونے کا نام نہیں لیتا یہ ایک قول تھا صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول کہا کہ کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ یہ کنگن کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے تو اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کتنی زکاة دینا ہے نساب کیا ہے یا پوچھے بغیر وہ دونوں کنگن نکال کے کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے دیتی ہو یہ ہے انفاق کا جذبہ پوچھا ہی نہیں نساب کیا ہے کتنا دینا ہے وہ دونوں کنگن جو پہنی ہوئی بچی تھی وہ پورے کا پورا سونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا یہی وہ سب سے اہم ترین دلیل ہے جو لوگ بعض ہیلے بہانے سے یہ اختیار کرتے ہیں کہ دیکھو جی پہنا ہوا زیور کے لیے زکاة نہیں ہے رکھے ہوئے زیور کے لیے زکاة ہے نا صحیح تر بات یہ ہے کہ خواہ پہنو خواہ رکھو دونوں مال شمار ہوگا اور دونوں کا نکالے جائیں گے یہ جو ایک طبقہ دراصل صرف یہ کہتا ہے کہ ہم وہ جو رکھے ہوئے ہیں اس کا دیں گے جو روزانہ استعمال کے چیزیں ہیں مثلا کوئی عورت ایک انگوٹی دالی ہوئی ہے ایک کیج بنگڑی دالی ہوئی ہے نکلیس دالی ہوئی ہے وہ مال کو تو ہم الگ کر دیں گے یہ روزانہ پہننے کا مال ہے لیکن جو مال ہم کبھی کبار پہنتے ہیں اس مال کا صرف زکاة دیں گے لیکن یاد رکھئے اس میں صحیح تر بات یہی ہے کہ پہنے ہوئے زکاة کے جتنی چیزیں ہیں وہ بھی ملائیں گے اور جو آپ کبھی کبار پہنتے ہیں وہ بھی ملائیں گے اصل میں یہ تقسیم ہی عقل کا ساتھ نہیں دیتی کہ یہ پہنا ہوا ہے یہ نہ پہنا ہوا ہے کیونکہ جب عورت کے پاس مال ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی پہن بھی سکتی ہے کبھی بھی نکال کے بھی رکھ سکتی ہے اب اس میں تقسیم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کہ کون سا مال یہ پہنی ہوئی تھی اور کون سا مال کتنا نہیں پہنا تھا اس حیثیت سے صحیح تر بات یہی ہے کہ جو مال بھی ہے اس پر تمہارے لئے زکاة ضروری ہے نکالو اسی واسطے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ پہنا ہوا اور پہنا ہوا نہیں ایسا ہوتا تو اس بچی کے لئے دیاریٹ اللہ کے رسول یہ نہیں کہتے کہ کیا تم اس کے بدلے میں آگ کے کنگن پہنانا چاہتی ہو اگر ایسا فرض ہوتا تو اللہ کے رسول پھوچھتی کہ یہ کب سے پہن رہی ہو تم آج پہن کے آئی ہو نہیں روزانہ پہنتی ہو روزانہ پہنتی ہو تو زکاة فرض نہیں ہے آج ہی پہن کے آئی ہو تو پھر زکاة فرض ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو یاد رکھئے جو لوگ اس پر کیا ہے کلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہم پہنتے ہیں اس پر نہیں دیں گے اور جو کبھی کبھار پہنتے ہیں اس پر دیں گے یہ دراصل بلکل ہی خطا ہے غلط ہے صحیح تر بات یہی ہے کہ جو بھی مال ہے وہ مال دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری مسجد کا سلسلے میں اب بلکل وہ زمانہ قریب آ گیا ہے اللہ کے فضل کرم سے اپننگ کا الحمدللہ بیس رمضان جمعہ کو آ رہا ہے اور اس جمعہ کے خدبے سے انشاءاللہ مسجد کی اپننگ ہے آپ تمام سے التجاہ ہے کہ آپ سب لوگ جہاں تک ہو سکے اس کو پھیلائیں کیونکہ اللہ کے فضل کرم سے مسجد کی تعمیر جس خاکے پر ہوئی ہے اس میں ہم نے ماشاءاللہ کشادہ راہ رکھی ہے کشادہ جگہ رکھی ہے اور نیچے کا جو فلور ہے وہ وضو خانہ اور اس کے علاوہ خواتین کا حال ہے فس فلور پہ مکمل مسجد ہوگی اور سیکنڈ فلور پہ بھی مکمل مسجد ہوگی ماشاءاللہ بہت دو بڑے بڑے حال موجود ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی وہاں کے ایکٹیوٹیز بھی ہم بہت جلد آپ کو اعلان کریں گے تو یہ رمضان المبارک کے مہنے میں جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دینا بہت بڑی سعادت ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالی دگنا چگنا بہت بڑا کے دیتا ہے اس تعمیر کے تکمیل کے لیے ہم نے پیسے کم پڑھنے پر انتظار نہیں کیا لیکن ابھی بھی دراصل تیس لاکھ کا قرض باقی ہے لوگوں سے لے کر ہم نے تعمیل مکمل کی ہے میرے بھائیو یہ سب سے اہم ترین کام ہے جس میں آپ اپنا پیسہ پورے آنکھ بن کر کے لگا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی دین ہے کہ اس موقع پر آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے پیسہ دیا ہے تو اس کی راہ میں لگائیں جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں ان سب کو میں بتا رہا ہوں کہ فوری اشد ضرورت اب ہمارے تکمیل تو ہو گئی لیکن قرض کے اعتبار سے تکمیل کی ہے ہم نے تو تیس لاکھ روپیے کی ضرورت ہے تو یہ مسجد کے امون کو جو بھی دینا چاہیں وہ ڈونیشن میں سے دیں یہی صحیح بات ہے تو یہ چیز آپ لوگ ذہنوں میں رکھیں آج نہیں کل نہیں کبھی بھی لاکے دے سکتے ہیں آن لائن بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس دور میں دین کا کام لے لے اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ